جا پی جاتا گاؤں بھائی ڈیبا سنوک کار تو ابراہیم باس کے لوگ ہمارے گاؤں میں آتے جاتے تھے اور وہ جبردست اپنے گاؤں میں لے گئے تھے ابراہیم باس میں اور ہاں جا کر ہمارا ہم پریوتن کروایا انہیں جبردست دی اکچو چمال چھوڑے اکچو دھرم میں کوئی عجت نہیں ہے اسلام دھرم میں تمہاری سب اس عجت ہوگی اور ان لوگوں نے ہمارا دھرم پریوتن کروا گیا ہمیں جماعت میں لے گئے تھے جماعت میں لے گئے تھے کیا تھے وہ لوگ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے مجھے میں کچھ نہیں ہے سب کچھ ہمارے مجھے ہیں ہمارے لے جا کے جماعت میں لے گئے ہمارا جبردست دی اور بچوں کو دھمگی دی کہ اگر دھرم پریوتن نہیں کریں تمہارے بچوں کو ہمارے دیں گے تو اس لئے ان لوگوں نے ہم کو آم کے اندر میں رکھا اور ہمارا دھرم پہنگتن کروایا اور جبردستی تمہارا خطنہ بھی کروایا ان لوگوں نے اور وہ جماعت میں بلے گئے تھے ہم کو جمع مقسمی رکھتے اس کے بعد میں ہماری بی بی سے میرے سے کہنے لگے کہ ہماری بی بی سے ہمارا ساری سمتن بندہ ہوں جب تم اصلی مسلمان آ رہے ہوگا نہیں تو تم مسلمان آ رہے ہوگا ہم نے وہاں سے ہاں پر ہماری جان اچھا ہی کری پیڑوں کو ساتھ پہلی گا آ رہے ہوگا ہم سرکار ہماری بانشنار روائی کر رہے ہیں کون سا گھاں کو معاملہ آئی ہے میرا گھاں بھائی آئی ہے وہ بہرے پہ امبرائیم باس ہے یہ کون سی پیپنی پڑتا ہے روچ پرچھر کے میں پڑتا ہے آپ کو جبردستی پر آئے گھرم پر گھرم پر گھرم میرا بی بی سہبی سارا کے سنبھن کا آنے کی پیٹا ہے بھائی یہ مہم چند اور محمد ایک پریوادی ہمارے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ ایسے زندگر ہے کچھ محمد لندھ سماج کے لوگوں نے جنمزتی جنم پریوطن کروایا ہے اس کے سنبھن میں نے آخر کے پریواد دستر ہے اس کے بعد ہم نے آج آدیس کروایا ہے جنم سنبھن کے لئے آخرش ہویا ہے جو بھی جن لوگوں نے بھی ساتھ اتیا چاہرتی ہے آپ رات کیا ہے جب جب رہاں پریوطن کروایا ہے اس نے آپ کا روہی ہے آپ کا نام ایڈوکیٹ بنوکیٹ بنوکی نیم